اسلام علیکم ڈیئر گائز ویلکم ٹو دس ویڈیو سویٹ گائز نو ڈاؤٹ کہ آج کل ای میل کریئٹ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں رہا کیونکہ اب آئی ٹی کی کافی زیادہ آوینیس ہو چکی ہے لیکن کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو آئی ٹی سے اتنا زیادہ لگاؤ نہیں رکھتے یا جو فریش ہیں آئی ٹی سے تو ان کے لیے ای میل کریئٹ کرنا می بھی ایک نئی چیز ہو سکتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جی میل اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلی فینڈز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا براؤزر اوپن کریں گے اور یہاں اوپر آپ جی میل ڈاٹ کام ٹائپ کریں اور انٹر کا بٹن پیس کر دیں تو نیکس سکرین میں آپ کے سامنے ایک یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی اب یہاں پہ اگر آپ کے پاس آرڈی جی میل اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ یہاں سے لاغ ان ہو سکتے ہیں سائن ان کے بٹن پہ کلیک کر کے لیکن اگر ہم نے نیو اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے تو ہم اس بٹن پہ کلیک کریں گے اور ایک نیو اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے تو جیسا کہ میں نے آرڈی آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ ہم اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کا طریقہ سیکھنے والے ہیں تو چلیئے فرنڈز پھر ہم کریئٹ اکاؤنٹ کے بٹن پہ کلیک کرتے ہیں تو جی میل کی طرف سے آپ کو ایک فارم فل کرنے کے لیے کہا جائے گا جہاں پہ آپ نے اپنی انفارمیشن پوٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا فرسٹ نیم پھر لاسٹ نیم پوٹ کرتے ہیں تو فار در ٹائم بیئنگ میں کوئی ایزی سا جو ہے نا یہاں پہ بنانی کوشش کروں گا ای میل تو یہ میں نے ای میل اکاؤنٹ یہاں پہ لکھ دیا فرنڈز یہ فرسٹ نیم ہمارا یہ لاسٹ نیم ہمارا یہاں پہ جی میل ڈاٹ کام آر ای ڈی لکھا ہوا ہے اکثر دیکھتے ہیں ای میل جو ہم لکھتے ہیں ای میل اکاؤنٹ سے پہلے وہ آر ای ڈی لکھا ہوا ہے تو ہمیں وہ ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہم نے اپنے وہ سپیلنگ جو ہم نے اپنا جی میل اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے ہم وہ یہاں پہ لکھیں گے تو آپ اپنے نیم سے بھی کریئٹ کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ کے لئے ایزی رہے وہ آپ کر سکتے ہیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو جی میل اکاؤنٹ کریئٹ کر رہے ہیں وہ آر ای ڈی کسی نے کریئٹ کیا ہو تو ایسی صورت میں آپ کو تھوڑا بہت یہاں پہ چینج کرنا ہوتا ہے کوئی سپیلنگ چینج کر کے یا لیٹرز وغیرہ وہاں پہ ایڈ کر کے یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم ایسی صورت میں چینج کر کے تھوڑا لکھتے ہیں جیسا کہ سپوز دارٹ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں تو میں نے یہاں پہ دیکھیں میاں رفیق لکھ کے تو نیکس جب کیا تو وہ کہہ رہا ہے اب یہ والا ای میل اکاؤنٹ جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے ایکچیلی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آر ای ڈی کسی پرسن نے بنا رکھا ہے یہ والا جی میل اکاؤنٹ جو ہم نے یہاں پہ کرنی کی کوشش کی ہے تو وہ ہمیں سجیشن دے رہا ہے کہ یہ والے نام آویلیبل ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی چوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان میں سے چوز کر لیں یعنی یہاں پہ کلک کریں تو وہ چوز ہو جائے گا تو دوبارہ سے ہم یہاں پہ create کے بٹن پہ آتے ہیں یہاں پہ first name لکھتے ہیں اور یہاں پہ دوبارہ سے میں لکھتا ہوں تو آپ دیکھیں اس نے دوبارہ سے وہ error دے دیا تو اب آپ یہاں پہ کوئی full stop وغیرہ use کر سکتے ہیں اگر possible ہو تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ٹھیک ہے اگر otherwise آپ تھوڑا اس میں change کریں 2022 کچھ اور لکھ دیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ والا نام آویلیبل ہے تو اس طرح اگر کہ آپ کچھ change کر کے email account create کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ والا create کرنا ہے تو ہنی ہو میں یہاں پہ یہ والا email account type کرتا ہوں یہاں پہ ہم password set کرتے ہیں تو آپ نے یہ password جو ہے secure رکھنا ہے جس میں capital letters small letters alphabets ہوں numbers ہوں اور special characters ہوں special characters سے مطلب ہوتا ہے steric وغیرہ hash sign اور keyboard پہ آپ کو counting کے اوپر جو different بنے ہوئے symbols نظر آتے ہیں steric وغیرہ ہو گیا تو یہ جو ہوتے ہیں یہ special character ہوتے ہیں آپ ان کا mix up کریں گے تو آپ کے لئے زیادہ بہتر رہے گا یعنی کہ وہ آپ کا account زیادہ secure رہے گا کوئی hack کرنے کی کوشش کرے گا تو easily hack نہیں ہو پائے گا تو اس وجہ سے زیادہ secure کرنے کے لئے آپ strong password لکھیں تو آپ یہاں پہ click کر کے show password بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ نے کیا یہاں پہ لکھا ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس button پہ click کر کے ہاں نہیں ہو ہم ہم یہاں پہ password ہم نے type کر دیا next کر دیتے ہیں اب next وہ ہم سے mobile number مانگ رہا ہے تو یہ optional ہے ہم اس کو skip کرتے ہیں یہاں پہ آپ recovery email ڈال سکتے ہیں recovery email کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ suppose that آپ کو password بھول جاتا ہے تو آپ اس email پہ اپنا password reset کر سکتے ہیں تو کوئی بھی already جو آپ کا email ہے وہ آپ یہاں پہ type کر سکتے ہیں آپ کا اپنا email ہو یا کسی reliable percent کھاؤ جس پہ آپ کو 100% پروسہ ہو کہ وہ آپ کو cheat نہیں کرے گا تو آپ اس کا email بھی use کر سکتے ہیں mobile number بھی اسی purpose کے لئے use کیا جاتا ہے تو بہتر ہے آپ mobile number بھی اپنا یہاں پہ ڈالیں تاکہ اگر آپ password بھول جائیں تو آپ recover کر پائیں اپنا email یا اپنا password تو یہاں پہ date of birth لکھیں گے تو میں یہاں پہ date of birth ڈالتا ہوں اور یہاں پہ gender select کریں گے اوکے گائز next یہاں پہ ہم click کریں گے next کے button پہ اور یہاں پہ ہم agree کریں گے ان کی کچھ terms ہیں یہاں پہ تو ان کو ہم agree کرنے کے لئے just i agree کے button پہ click کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارا email account create ہو رہا ہے google workspace یہاں ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے تو ہمارا email account create ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارے نام کا first letter یہاں پہ show ہو رہا ہے اگر آپ اس کے اوپر click کریں تو یہ آپ کا email address ہے جو ہم نے بنایا ہے بنایا ہے ابھی تو friends i hope emails جو ہے بلک میں بھیجنی کیسے ہیں تو یہ تمام چیزیں business point of view سے بھی ہم دیکھیں گے نیکس ویڈیوز میں تو ہمارے ساتھ بندے رہیے اور اس ویڈیو کو please like کر کے ضرور شیئر کیجئے گا thanks for watching this video ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ